جب اس دنیا میں سب کچھ نہیں ملتا ہے تو ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے اور کس چیز کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے دل میں سمنہ پائی جانا چاہیے اور کن چیزوں کے حاصل نہ کرنے کے لیے ہمارے دل کو راضی رہنا چاہیے بلکہ ان کے نمینے پر ہمارے دل کو خوش ہونا چاہیے تو میں اس کلچلے میں سرکار شہادت سید الشغداء امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارس سے نکلے ہوئے ایک فقرے کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں سکر لگی میں کتنی مرتبہ ایک فقرے کو آپ جب رائیں گے اتنی ہی مرتبہ لالج کی لہریں کھن جائیں گی اور قناعات کا لنگر آپ کو سمحال دے گا سبجھو چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ماذا وجدہ من فقدت ومن لذی فقدہ من بجدت ذرا ترجمہ سنوئے گناہ میں ہزارل نے اللہ سے سہے نعی الر CMS میں کھا کہا کھا پالھنے والے جنت نے کیا پایا جنت نے کیا پایا اے خدا جس نے تجھے خو دیا اور اے میرے خدا جنت نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا کھویا Just نے تجھے پا لیا اور اس نے کچھ کھویا نہیں اس نے بھی پا لیا دونوں شکر ثبوت کے لیے دلیل کے تعلیم ہے کہ کیسے یقین آئے کہ جس کو اللہ مل گیا اس نے سب کچھ کھونے کے باوجود کچھ کھویا نہیں اور جسے اللہ نہیں ملا اس نے سب کچھ مل گیا مگر خدا نہ ملا تو کچھ نہیں ملا دونوں شکر موقع دلیل تھے حسین نے دعا عرفہ میں بات کہی تھی اور کربلا میں آکر ثابت کر دیا کیا ثابت کر دیا یدید کے پاس کیا چیز ایسی تھی جو نہ تھی مگر آج یدید کا کوئی نام عزت سے دینے پر تیار ہو تو کل یدید کے پاس سب کچھ تھا آج کچھ نہیں ہے اس لیے کہ اس نے سب کچھ پایا تھا مگر خدا کو نہیں پایا تھا اور کل حسین سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا حتیٰ کہ بچوں سے پانی چھین لیا گیا تھا لیکن آج ہر انسان کے دل میں حسین کی جگہ موطیق ہے تو یدید و حسین دونوں دلیل ہیں جب وہ کچھ کھوتا نہیں ہے جو خدا کو پا لیتا ہے اور وہ کچھ پاتا نہیں ہے جو خدا کو سو دیتا ہے سب کل آج ہر انسان ہے ایبانی تنظیم